السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل ہر کوئی بہتر مستقبل کے لیے باہر جانے کی تگودوں میں لگا ہوا ہے کینیڈا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں ورک اپورچنیٹیز بہت زیادہ ہے کینیڈا کو اس ٹائمز کے لیبر کی کمی کا سامنا ہے اس لیے اب کینیڈین حکومت نئی ویزا پولیسیز مطارف کرا رہا ہے انہی دنوں کینیڈا نے نئی تسلیم شدہ ایمپلوائر پائلٹ پرگرام ری پی کا اعلان کیا ہے کینیڈین حکومت نے ملک میں جاری مزدوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آرزی غیر ملکی ورکر پرگرام کے تحت ایک نئے پائلٹ پرگرام کا اعلان کیا ہے یہ اعلان منسٹر آف ایمپلوائیمنٹ ورک فورس ڈیولیپمنٹ اینڈ آفیشل لینگویجز رینڈی بوسنر نے ڈیلٹا برٹش کلمبیا میں کیا ہے آر ای پی ریگرگنائز ایمپلوائیر پائلٹ پرگرام یہ پرگرام انتظامی بوجھ کو کم کرنے اور آرزی غیر ملکی کارپن پرگرام کے اجراقی بھردی کے عمل کو آسان منانے میں مدد کرے گا اس آر ای پی پرگرام کے ذریعے کینیڈین کمپنیز کو ایمپلوائیمنٹ کے لیے آسانی حاصل ہو جائے گی یہ پائلٹ پرگرام کارپنوں کے تحفظات کے آلہ تنیر میارات کو برقرار رکھتے ہوئے اہل کینیڈا کے ایمپلوائیرز کے لیے لیبر تک رسائی کو تیز کرے گا ریکنائز ایمپلوائیر پائلٹ پرگرام اگلے ماہ ستمبر دو ہزار تئیس میں شروع ہونے والا تین سالہ پائلٹ پرگرام ہوگا اور اس کے علاوہ یہ پرگرام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ ملازمت کی پیشکش حقیقی ہے اور یہ کہ ایمپلوائیر نے ملازمین کی حفاظت کے لیے پرگرام کے تقاضوں کی تعمیل کی ہے کینیڈا میں عارضی غیر ملکی کارپنوں کو شامل کرنے کے لیے ورک پرمٹ کی ترخواست جمع کرانے سے پہلے ایمپلوائیرز کی اکثریت کو پہلے لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسسمنٹ جمع کرانا ہوتا ہے لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسسمنٹ ایک ایمپلوائیر کی طرف سے ترخواست کردہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کمپنیاں ٹیمپریری فورنر ورک پرگرام یعنی عارضی غیر ملکی کارپن پرگرام کے تحت غیر ملکی کارپنوں کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہیں ایک ایسا پرگرام جو غیر ملکی شہریوں کو ملازمت دینے اور عارضی طور پر مزدوروں کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جب کوئی اہل کینیڈا ایسی پوزیشن پر کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہوتا تب ایمپلوئئر ثبوت کے طور پر ایک ڈاکومنٹ جمع کراتا ہے کہ ان کے غیر ملکی ملازمین کی بھرتی کا کینیڈا کی لیبر فورس پر منفی اثر نہیں ہوگا اور انہوں نے کسی غیر ملکی ملازم کو تلاش کرنے سے پہلے خالی اسامی کے لیے کینیڈا کا شہری یا مستقل رہائشی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے R.E.P. میں حصہ لینے کے لیے ایمپلوئئرز کو پچھلے پانچ سالوں کے اندر اسی پیشے کے لیے کم از کم تین مضبط L.M.I.A. یعنی لیبر مارکیٹ ایمپیکٹ ایسیسمنٹ موصول ہونے چاہیے R.E.P. کو دو مراحل میں شروع کیا جائے گا پہلے فیز میں پرائمری ایگریکلچرز ٹرین کے ایمپلوئئرز ستمبر دو ہزار تئیس سے شروع ہونے والے دو ہزار چوبیس سیزن کے لیے درخواست جمع کرا سکیں گے جبکہ R.E.P. کا دوسرا فیز جنوری دو ہزار چوبیس میں شروع ہوگا جس میں دیگر سنتوں کو شامل کیا جائے گا R.E.P. کے دونوں فیزز کی درخواستیں جمع کرانے کی مدد ستمبر دو ہزار چوبیس میں ختم ہو جائے گی جو ایمپلوئئرز R.E.P. کے اہلیت کے تقاظوں کو پورا کریں گے وہ دوہری مقصد والی L.M.I.A. اپلیکیشن کے ذریعے ریجسٹریشن کروا سکیں گے یعنی ایمپلوئئرز درخواست کر سکتے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن کو بے ایک وقت R.E.P. اور L.M.I.A. کے تحت تسلیم شدہ حیثیت کے لیے جمع کیا جائے ایمپلوئیمنٹ اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کینیڈا پی ایف ڈیو ٹیمپریوی فارنڈر ورک پرگرام میں ایمپلوئرز کی ماضی کی شرکت کی بنیاد پہ R.E.P. کے لیے اہلیت کا تعیون کرے گا کہ اس نے پہلے ٹی ایف پرگرام کے ذریعے کن پوزیشن کے لیے ہائرنگ کی ہے